السلام علیکم تو کیا حال چالے بزرگوں کو امید ہٹی ہوں تو بھئی آج میں آپ کو سونک سپیریا ون جو کے اس وقت میرے پاس موجود ہے میرے پرسنل یوز کے لیے بھی اور میں اس میں گیمنگ وغیرہ بھی کھیلتا ہوں تو کافی اچھا فون ہے تو یار میں نے سوچا اس کی ریزولیشن بہت زیادہ ہوتی تو کیوں نے اس کا آئی فون جیسا اس کو ریزولیشن دے دیں اور اس کے یہ ہوگی کہ ڈسپلی پر تھوڑا سا لوڈ کم پڑے گا تو اس کی بیٹری ٹائمنگ بھی تھوڑی بڑھ جائے گی اور اس کا جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں لیگ وغیرہ اگر تھوڑا سا آتا تو نہیں ہے اس میں لیگ لیکن یہ ہے کہ اسموت ہو جائے گا اور بھی اسموت ہو جائے گا مطلب بہت زیادہ اسموت تو اس کے لیے کیا ہے کہ بھائی اس کی ہم ریزولیشن کم کریں گے اگر ہم بات کریں اس کی ریزولیشن کی تو آپ دیکھ سکتے ہیں ذرا پی سی کے طرف چلیں تو اس کی ریزولیشن کے اگر بات کر رہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سولہ چوالیس تھارٹی ایٹ فورٹی مطلب اڑتیس چالیس کے قریب مطلب کافی اچھی ہے اس کے جو ہے نا ریزولیشن بہت زیادہ ہے فور کے یار فور کے سپورٹ کرتے ہیں ظاہر سی بات ہے جو فور کے سپورٹ کرتے ہیں تو اتنی ریزولیشن تو ہوگی ٹھیک ہے تو اگر ہم بات کر رہے تو اس کی ریزولیشن کم کریں گے اس سے یہ ہوگا کہ اس کی تھوڑے سی بیٹری ٹائمنگ بھی بڑھ جائے گی اور لیک وغیرہ تو ایسے بھی اس میں نہیں ہیں لیکن تھوڑا سا اور بھی سموت ہو جائے گا ٹھیک ہے تو اگر آپ بیٹری اس کی بیٹری بھی تھوڑی فرق پڑ جائے گا اور اگر اس کے جو آپ کو بتاؤں کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نا ان کے سگنل بھی پورے نہیں آتے جیسے میرا ٹیل نور ہے اس وقت پاکستان کا سی میں تو اس کے فل سگنل آ رہے کیوں آ رہے کیونکہ میں نے اس کو کیا اے یو پہ کنورٹ کیا جاپان پہ ٹھیک ہے میرا کو گلوبل اتنا خاص نہیں لگا تو میں نے اس کو اے یو پہ کیا دین یہ میرا سین کچھ ایسے ہیں پس اسی کے تو پیسے سمجھ رہو اس کے سگنل فل ہو گئے ٹھیک ہے تو اگر ہم بات کریں سب سے پہلے تو بھائی آپ کو کیا کرنا ہے کہ سیٹنگ میں جائیں سب سے پہلے سیٹنگ میں جائیں اب آؤٹ فون میں جا کے اس میں بولٹ جو نمبر ہوتے تین چار بار پریس کریں دین آپ کو ایک کوڈ اگر اس پہ کوئی لگا ہوا ہے تو کوڈ دیں اس کے بعد آپ ڈیولوپر اپشن میں جائیں ڈیولوپر اپشن کے لیے جانے کے کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے سسٹم سسٹم ایڈوانس یہاں پہ ڈیولوپر اپشن آپ کو مل جائیں گا ٹھیک ہے انڈرویڈ ایلیون کی بھی ویڈیو میں ڈال چکا ہوں آپ کو دیکھنے ہوئی تو دیکھ لینا کیسے کرتے ہیں دین آپ کو کیا کرنا ہے کہ بھائی یہاں پہ آپ زرہ نیچے آئیں گے تو آپ کو ملے گا یہاں پہ رکو زرہ اوپر ہی رہ گیا شاید یہاں پہ ہے تو بھائی یہ رہا یو ایس بی ڈی بگنگ یو ایس بی ڈی بگنگ کو آپ کو اون کر دینا ہے تو یہ اون کریں گے اس کے بعد کیا ہوگا پی سی پہ سارا کام ہے تو پی سی پہ آپ کو سکھ بتاؤں گا اور میں آپ کو ڈی پی آئی چیکر ڈی پی آئی چیکر کے لیے ذرا پہلے سب سے انٹرنیٹ کنیک کر لیں دین ڈی پی آئی چیکر یہاں پہ ہے تو اس کو ڈاؤنلوڈ کر دیں انسٹول کریں گے یہ ہوگی انسٹول اور دین پھر آپ کو کیا کرنا ہے کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی ریزولیشن یہ ہے ٹھیک ہے وہاں پہ جو ہے پہلے میں یہ کر چکا ہوں تھوڑی کم کر چکا ہوں لیکن اس سے کیا ہوگا کہ میں ذرا اس کو سیٹ کرنا چاہوں گا یہی ریزولیشن رکھوں گا میں تو میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ یہ کیسے کرنا ہے جب آپ سب کچھ اینیبل الاؤ کر دیں پرمیشن دیں دین آپ میں کیا کرنے سب سے پہلے آپ کو کر دینے جو ٹائپ سی کی لیڈ ہے وہ آپ کو پی سی کے ساتھ کنیک کر دینی ہے دین آپ کو کیا کرنے کہ موبائل میں جو آپ کے دیکھو آپ اب موبائل کی طرف دیکھنا موبائل میں میں یہاں پہ کر چکا ہوں کنیک دین یہاں پہ الاؤ کا پرمیشن مانگ رہے تو آپ نے یہاں بھی الاؤ کر دینے یہ بھی الاؤ ڈی بگنگ کے لیے ٹھیک ہے تو یہاں پہ یو ایس بی ڈی بگنگ کے لیے دوبارہ سے الاؤ مانگ رہے تو اس کو کر دینے الاؤ دین آپ کو کیا کر دینے سائٹ پہ رکھ دینے موبائل اپنا ٹھیک ہے تو پھر آپ کو کیا کرنا ہے کہ اب ریزولیشن کم کرنے کی باری آتی ہے تو اگر سب سے پہلے بات کریں تو ایکزیٹ 3 کی میں ویڈیو ڈال چکا ہوں کہ اس کا کیسے کرنے اس کا جو فائر بٹن گلچ ہوتے وہ بھی سیٹ ہو جائے اس سے انشاءاللہ تو اگر بات کرتے ہیں یہاں پہ آپ کو منیمال اے ڈی بی جو آپ کو لنک مل جائے گا یہ سب ڈاللوڈ کر لیں تو اس کو آپ نے انسٹول کر دینے دین آپ کو اے ڈی بی سیٹ اپ کو بھی ایکسٹریک کر کے یہاں پہ منیمال اے ڈی بی فالس بود آئے گا اس کو آپ نے انسٹول کر دینے میرے پاس ہے الریڈی تو انسٹول کر چکا ہوں تو پھر آپ کو کیا کرنا ہے انسٹول ہونے کے بعد آپ کو یہاں پہ منیمال اے ڈی بی فالس بود ملے گا آپ ڈسٹوپ کر دینے شورٹ گیٹ اگر آپ سے نہ ہو پائے تو پھر جانے آپ نے سی میں سی میں جائیں پروگرام فائل یہاں پہ آپ کو مل جائے گا منیمال اے ڈی بی آپ کو کر دینے سی ایم ڈی ہرپ کو آن ٹھیک تو میں فیلحال بات کروں گا پیچھ جائیں یہاں پہ میں اس وقت آن کرتا ہوں آپ کو یونیورسل اے ڈی بی ڈرائیور بھی سیٹ اپ ڈاؤن لوڈ کرنے اس کے میں آپ کو بتا دوں گا کہ یونیورسل اے ڈی بی جو آپ گوگل میں لکھیں گے آپ کو مل جائے گا تو اس آپ کو نوٹ پیڈ ملے گا تو سب سے پہلے ڈی بی ڈی وائس کو آپ نے کر دینا ہے کو پی دین آپ نے کر دین ہے سی ایم ڈی جو کمانڈ اس میں آپ کو کر دین ہے پاس تو پھر آپ موبائل کی طرف اگر دیکھیں گے اون کر نا چاہے use کرنا چاہے ٹھیک کو issue نہیں ہے تو پھر آپ کو کیا کر نے دیکھ نے آپ نے دیکھو پیچھے میں نے ڈی بی ڈی وائس لکھا یہاں پہ میں انٹر کرتا ہوں آپ کو سکرین ریزولوشن وہ سب چینج ہو جائے گا تو بھائی آپ کو نہ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے تو اگر بات کریں list of device آپ کی اٹیج ہو چکی ہے اب ہم ریزولوشن ڈالیں گے پھر آپ کا آئیکن وغیرہ کو چینج بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ڈرنے والی کوئی بات نہیں تو پہلے تو میں کرتا ہوں کیونکہ میرے تو میں کر چکا ہوں تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں اب یہاں پہ کر دیتے ہم لوگ پاس ٹھیک تو ہم لوگ پاس کی ہم یہاں پہ کمانڈ میں دین سائیڈ پہ موبائل کو دیکھ اور انٹر کرتے تو آپ کا موبائل کے سارے اپلیکیشن اور ڈیٹا ریزولوشن وغیرہ سب کچھ کم ہو جائے گا یا کوپی کریں اس کو بھی آپ پاس کر دیں یہاں پہ اور سپیس اگر سائیڈ پہ بیچ میں آئے خیر ہے تو پھر آپ کو ہم اسے کر دیتے انٹر دیکھ سکتے آپ لوگ موبائل میں تھوڑے سے گڑ بڑی ہوئی تو یہ یہ ہوئی کہ میرا تو سب کچھ سیٹ ہے تو میرا کچھ آپ کچھ نیا نہیں دیکھ پائے گا اس کے لئے میں کیا کرتا ہوں کہ اگر ایڈی بھی رکھنا چاہتا ہوں اپنے حساب سے تو میں موبائل کے اندر سے بھی رکھ سکتا ہوں لیکن ریزولویشن آپ کو پی سی سے ہی ہوگی دین آپ نے ڈی پی آئی چھوٹا چھوٹا دکھنے لگ جائے تو یہ بھائی یہی ویڈیو تھی آپ کے سامنے یہ اور اس سے آپ موبائل کا کافی حد تک ایک تو یہ کہ لیک ایشو بھی ختم کر سکتے دوسری بات یہ ہے کہ آپ موبائل بھی زیادے سموت ہو جائے گا اور بیٹری بھی کم کھائے گا اور اس کی ریزولیشن بھی بہت اچھی ہو جائے گی گرافک بھی اچھی دے گا ٹھیک تو باقی ویسے بھی ویلیڈ اس دسپلی ہوتا ہے اس کا کافی اچھا ہوتا ہے بہتر ہوتا تو یہ آپ کو ڈسکرپشن میں لنک مل جائے گی آپ ڈاؤنلوڈ کر لیں ایک اور اسی کے ساتھ اللہ حافظ ملتے ہیں پھر اگلی ویڈیو میں